کیا اس دیس میں موڈی جی کو سیر بتایا جا رہا ہے اور ایک طرف ہپاکس کیا رہی ہے کہ تانہ سا وقتی ہے منزیر اگر موڈی سیر ہوتا گجرات میں ایک جیت ہوئی اس کی ایک اترابنیز میں جیت ہوئی ہے اس کے بعد کہاں جیت ہوئی ہے مدیابنیز میں چناؤں ہاں وہاں ہار کے سرکار پیسے کے دمپے بنی بمبی میں چناؤں ہار کے وہاں سرکار پیسے کے دمپے بنی ہے جہاں بھی چناؤں اس سے میں پرشنے دو سال میں ہوئے انگریسیوں کی بوریا بیشتر باندھ کر کے بھیج دیں گے کہ وہ ہندوستان میں نرندرمو دی راج کرے گا راج کرے گا جھانگلو ریجنال اسٹیٹ میں جس کے خلاف کانگریس لڑا کرتی تھی آج وہ سبھی ایک منچ پہ سبھی ان کے اوپر برسٹ کا آروپ بھی لگا ہے سب ایک منچ پہ چوہے گدھا بللی سب ایک ہو گئے جو یہ اربند کے جریوالے کہتا تھا لالو برسٹ ہے ممتہ برسٹ ہے کنہیہ برسٹ ہے کانگریسی بھرسٹ ہے سیلا جی بھرسٹ ہے تو آج اسی کے ساتھ اربند کے جریوال کیا یہ اپنی بینڈ بجانے کے لیے کہ میں کچھا ہو رہا ہے اپنی بینڈ بجانے کے لیے کچھا ہو رہا ہے سوال پوچھو کیا اس بہمان کو ایک کانگریس پہلے کانگریس گلتے اچھی تھی پھر پوری ہو گئی پھر ابھی کانگریسیوں کا بینڈر بھی کندریوالی بجائے گا راہول داسی کو کنے یا کسی اور کنے یا چیز یہ جنتا کا عدیگار ہے یہ دیش کی جنتا کا عدیگار ہے وہ کس کو چنے کس کا نہ چنے جو جنتا کا عدیگار ہے اس کے بارے میں میں کیا بول دکھتا ہوں لیکن جنتا نے اس موڈی نام کے اراغسس کو پانچ سال نہیں دس سال دے کے دیکھ لیا ہے جنتا مہنگائی سے بیروڑ گاری سے چکستہ سے سکستہ سے اور پڑے لکھے دھر سب کے گھر ہو رہے ہیں اس کو دیکھ کر کے وٹ کریں اسی جنتا نے دس سال موڈی جی کو دیکھا تو ستر سال کانگریس کو بھی دیکھ لیا پھر آپ بھی تو سامنے کھڑے گے میڈیا سوٹن دینا میڈیا کے جنم کس میں ہوا آگریزوں کے راجمت ہو ہوا نہیں ہے مکروں کے راجمت ہو ہوا نہیں ہے آپ آج مجھ سے بات کر رہے ہو اس کا جنم کس نے کیا ہے کانگریس نے اور انہوں نے کیا پنایا بیس کا دودھ نکل جائے تو کہتے ہیں سویت کرانتی نہرو جی لے کے آئے اس لئے کریڈٹ نہیں ہو جاتا ہے بیس کو اور گائے کو دودھ دینے کا کام بھی کانگریس نے کیا مرک سمجھتی ہے مسلمانوں کو مسلمانوں کو مرک سمجھتی ہے اور مرک سمجھ کر کے ان کے ساتھ بہارک کامل بولنا تو اس کو آتا نہیں ہے بات آپ آج ہی کرتے ہو تھا گرزا آتا اس کا نام سوکتے مل کے اور ایک شیر کا شیر کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کی کوڈ اس کو کہتی ہے تم جاؤ تم کو امین آجاد کیا تمہا اپر جو آر اپر لگے ہیں اور واپس یہ سمجھ راہل دانسی تو بول رہا ہے اب اس سے بڑیاں کیا اٹھ رہی ہے راجابی انپڑ دو نوی ہلپڑ کیا دیش کو چلائیں گے سترے کیا دیش کو چلائیں گے انپڑ انپڑ اس کا نیتا اس کو داسی بول رہے ہیں تو واقعی میں دیکھی آپ نے کس کی بینہ دگری کا جو آدمی دیش کو اگر آگے بڑھا دے کبھیر تانسی کی دیکھی تھی ان کے سور دانسی کی دیکھی تھی رہیم تانسی کی دیکھی تھی اپنے لیکن آج وہ پجنی ہیں پجنی ہیں ہمیں کہہ رہا ہوں چوتھی کلاس پاس راجہ کی کہانی سے تنلا کرتے ہیں پانچ سال اور موقع دے جیے اس دیش میں دیکھتے رہیے گا یہاں کا مسلمان یہ کہے گا بتاؤ کہ دیش میں کیول موڈی جی یہاں پہ راج کرے اور سکی رہے گا یہاں کا مسلمان سوال یہ ہے کیا رہول گاندی کو دیش کی جنتہ اس لئے چنیں گے کہ ایک طرف آلو ڈالو دوسرے طرف سونا نکلے گا یہ آلو اور سونے کا بیان کو میڈیا والے کس کا پہلے تم بتاؤ کس نے دیا آپ بتائیے کس کا دیا بنایا ہے یہ میڈیا میں جو آپ تو سوال ڈالو اگر آپ میڈیا والے ہو تو بتاؤ یہ آلو سے سونا اور سونا بیان کس نے دیا ہے آپ کے رہول گاندی نے دیا جس بیان کے بارے میں آپ پوچھو نا یہ سوم مندرم ہوتی کا بیان ہے اپنے سے پوچھو ان سے پوچھو انہوں نے یہ بیان کی ہو دیا کہ ایک طرف سے ایک طرف سے رہول گاندی سونا دوالو ڈالیں گے اور ایک طرف سے سونا نکلے گا وہ بیان اس میں ایڈیٹنگ کر دینا اس آدمی کو دیت دیوائی سے پتا چل جائے گا کہ ہمارا نے کیا کہنی ہے اس بات کو میں مانتا ہوں رہول گاندی بہت بڑیا آدمی ہے مگر صرف منورنجن کے لیے بچے رو رہے ہو رہول گاندی کا بھاسن سنا دو کھر کھلا کے ہاں س پڑتا ہے گھر میں میہ بی بی کے جھگڑا ہو جائے رہول گاندی کا بھاسن سنا دو گھر میں جو ہے نا شکسان کیا جاتی ہے بہت بڑیا کہنے رہول گاندی منورنجن کے لیے اب سب کے اپنے اپنے بیچار ہیں دیکھو سرکار کسی کی بنے سب ستنتر رہے ہندو مسلمان نہ ہو وہی سرکار چلا سکتا نہ ٹانگرے صحیح ہے نہ بی جے پی صحیح ہے جو سرکار صحیح چلا لے جائے وہی صحیح ہے 36 پارٹیوں میں کوئی اچھا ہی نہیں ہے یہ تو بی جے پی والوں کے نالائکی ہے سب کا کلیان میں خود بی جے پی سوپورٹ کرتا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں وہ تو کو پتا نہیں موڈی نے کیا کیا ہے یہاں پہ سب موڈی کے پیچھے پڑ رکھیں موڈی موڈی یہاں پہ گاؤں پہ جاؤں کسی کے اندر گاؤں والے بولیں گے موڈی سپورٹ کرتے ہیں ان کو یہ نہیں بتا موڈی نے کیا کیا ہے کیا کیا آپ میں بتا رہا ہوں یہاں پہ ہریانے کے اندر یہ اندر مسلم کا ہوا وہ اس پہ دیان نہیں جہ رہا منپور کے اندر وہاں پہ جو میتیوں وہاں پہ مائنریٹری ہے اس کے خلاب کیا جا رہا ہے موڈی نے ان کے لئے ایک منٹ ہے اتنا کچھ بولا تھا پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر پانسو آئیے اس کو بٹھا دو کتنا کچھ دیش ترکیے کرے گا وہاں پہ سارے اتنے بندے بیٹھ رہے ہیں ہاں پہ پون چلاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے پون ویڈیو دیکھتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی آیا تھا سامنے سامنے اس بندے کو چار دن پہلے نہیں پتا کم بھوتی نے کتنا خرب روپیہ لگانے کے بعد جو پاکستان پھبارا میں اپنا پاکستان جنگڈا کا لگا کے پھیک رہا تھا وہ وہاں پہ چاند پہ بھارتی جوہاں چندے پہ رہنے جیسے اس لوگ کی یہ بات کر لیا نا وہ اس لوگی کانگریس نے بنایا ہوا ہے انہوں نے سوچا لیا بنایا اسے اوڑا اسے دن کو پہلے گا ارے یہ جس چند سے جانے کی پہنچ پہنچ رہے ہیں یہ اپنے پہنچے کہ اپنے سوچا لیے کیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں اپنے نلہ کے کیا سنے نے کیا ہوا ہے یہ کہتے ہیں آندھ بھکت آندھ بھکت ہیں میں ایک بات پوچھتا ہوں بھکت کس کے ہوتے ہیں دیش کی جنٹ دیش کی جنت موڈی جی کو بھگوان سروپ مانتی ہے اس لئے انکے بھکت ہیں بھگوان کائی ہوتا ہے موڈی سے اچھے ہیں صحیح ہے موسیقی